سرکاری کرمچاریوں کے جو سنگٹھن ہیں اور ان کے سنگٹھنوں کے جو سنگٹھن ہیں ان کا مجھے بڑا نبھو ہے جب سرکاری کرمچاریوں کے خلاف میں آرڈر آنے لگے تب سرکاری کرمچاریوں کی خاص طرح سے سرڑل کاشٹ کی اور سرڑل ٹرائپ کی سنگھیا سب سے زیادہ تھی اس سمیں ریلی وغیرہ ہوئیں ایک دو آرڈر دھواب میں وہ باپس بھی ہوئے سارے نہیں ہوئے اس کا مطلب پوری بات نہیں مانی سرکار نے اور کافی نقصان ہوا اس سے زیادہ نقصان ہوا کورٹ میں کیونکہ کورٹ نے بات سنی نہیں اور جس بات کے لئے کوئی نہیں گیا کورٹ نے اس کے اگینسٹ بھی ہمارے اگینسٹ میں یعنی ایسٹی ایسٹی او بی سی کے لوگوں کی اگینسٹ میں فیانسٹ لے دیتی ہیں جس سے لگوار سارا ریلی ویسن چلا گیا اس ریلی ویسن کو بچانے کے لیے کئی سارے لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے آندلن کرنے سرور کیے مگر اکھٹے نہیں کیے کیونکہ سرکاری کرمچاری پیسہ دیتے ہیں پیسہ سرکاری کرمچاریوں کے پاس ہی ہے وہ اپنی تنکھامے سے دیتے ہیں چاہے وہ باپصیف ہو چاہے وہ سرکاری کرمچاریوں کا سنگھٹ ہو دونوں ہی سرکاری کرمچار کیونکہ سنگھٹ ہیں اور بہت چھوٹے-چھوٹے سنگھٹ بنے ہوئے ہیں جو سرکاری کرمچاریوں کے ہر دفتر میں بنا ہوا ہے اور ان کا بھی کئی سارے سمہو بنے ہوئے ہیں جس کو مہاسنگ یا پریسنگ فیٹیسن کنفیٹیسن بولتے ہیں اور ایسے بھی سنگھٹ ہیں جن کے جو مکھیاں ہیں وہ سرکاری کرمچاری نہیں ہیں مگر پھر بھی مکھیاں بنے ہوئے ہیں اور ایسے بھی سنگھٹر ہیں جن کے جو مکھیاں ہیں وہ سرکاری کرمچاری سے ریٹائر ہو چکے ہیں پھر بھی اس کے بنے ہوئے ہیں پردھان بنے ہوئے ہیں کیونکہ پیسہ بہت آتا ہے مگر ان سرکاری کرمچاریوں کے سنگھٹر کی جو اپلپتہ ہے وہ بس وہیں تک سیمیت ہو کرے گئی کہ پانچ جو order آئے تھے وہ میں سے دو order پاس ہوئے تیسرا آدھا دو رہا ہوا باقی نہیں ہوئے اس کے بعد اور بھی order آئے اور بھی ججمنٹ آئے جس میں سارا ریوریشن لگ پر چلا گیا اور اس سے زیادہ مار یہ پڑی کہ یہ سرکاری کرمچاری جن سرکاری کرمچاریوں کے لیڈر تھے وہ سرکاری کرمچاریوں کے دفتر بک گئے یعنی پرائیویٹ ہو گئے اور یہ لیڈر کچھ نہیں کر پائے اس سارے کے سارے مومنٹ میں سرکاری کرمچاریوں کے سنگھٹھن کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے رہے اور الگلگ سرکاری کرمچاریوں کے لیڈر بنتے رہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پیسہ اچھا ملتا ہے کارن کیا ہے کہ راملیا میدان جو دلی میں جہاں نیشنل لیبل کی میٹنگ ہوتی ہیں دلی میں ہی ہوتی ہیں اس کا کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہے پرانے سمجھ میں مجھے یاد ہے آٹھ دس ہیار روپے اس کے گراؤنڈ کا تھا دس پندرہ ہیار روپے میں وہ ساونڈ والا آتا تھا اور جو لوگ ریلی کرتے تھے وہ دسمبر میں اور نومبر میں کرتے تھے نومبر میں اور دسمبر میں دھو پچھی لگتی اس نے ٹینٹ کی آوشتہ نہیں ہوتی تو ٹینٹ کا پیسہ بچ جاتا ہے اور وہاں ایک چھتری لگی ہوئی ہے پرماننٹ جو منچ بن جاتی ہے بہت زیادہ کوئی سرکاری کرمچاریوں کا نیتہ ہوگا تو وہ دو ہزار سے لے کے پانچ ہزار کرسی پڑھواتا ہے اس سے زیادہ نہیں وہ بھی کھالی رہتی ہیں بھرتی نہیں کیونکہ دو ہزار کرسیاں جب فیلتی ہیں تو بہت زیادہ لگتی ہیں ان کو فیل آیا جاتا ہے تو کل ملا کے جو کھرچہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دس پندرہ بیس ہزار روپے جو سمجھ تھا وہ ساؤنڈ کا اور ٹینٹ کا مسکل سے جو بیریکیٹنگ کا ہے دس پندرہ بیس ہزار روپے بیریکیٹنگ کا اگر ایک کرسی کا کھرچہ دس روپے مال لیں تو پانچ ہزار کرسیاں ہیں تو پچاس ہزار کرسی کا بیس روپے ہوتا ہے ایک لاکھ اور باقی جو لوگ آتے ہیں وہ اپنے پیسے سے آتے ہیں اپنے پیسے سے جاتے ہیں کھانا وانا یہاں بنتا نہیں بہت ساری ریلیاں میں نے دیکھی ہیں لوگ اپنا کھانا خود ہی لاتے ہیں خود کھاتے ہیں مگر پیسہ بہت اکھٹا ہوتا ہے کیونکہ ہر سرکاری کرمچاری پیسہ دیتا ہے ریلی ہے بڑا کام ہونا ہے تو وہ پیسہ سرکاری کرمچاریوں کے بعد میں کام آتا ہے جس سرکاری کرمچاریوں کے سنٹر میں میں رہا کوئی نہ حساب مانگتا ہے نہ ہی کوئی حساب دیتا ہے دونوں طرف سے مانگنے والا بھی کوئی نہیں ہے کوئی مانگنے والا ہے بھی تو اس کو نکال دیتے ہیں یہ حساب مانگتا ہے اچھا آدمی نہیں ہے اور دینے والا کبھی دیتا نہیں ہم کام کر رہے ہیں ہم سے حساب مانگوگے تو چلتا رہتا ہے مگر ایک بھی سمسیہ سولب نہیں ہوئی اور ہر سال سرکاری کرمچاری جو ریلی کرتے تھے ان کی مانگیں اور ان کا پرچہ بڑھتا گیا جیسے پہلے سال میں اگر ان کی ڈیمانڈ تھی سرکار سے بار ہے تو اگلے سال میں وہ سولہ ہو گئی تو اگلے سال میں وہ بیس ہو گئی تو اگلے سال میں چوبیس ہو گئی اور ایک وار ایسی ستیہ آئی کہ پرچے میں مانگی مانگ سے بھر گیا جو ڈیمانڈ تھی اور ڈیمانڈ ایک بھی پوری نہیں ہوئی ڈیمانڈ آتی گہیں سنکٹ آتے گہیں پرچہ پڑتا گیا لوگ پیسے دیتے رہے ریلیاں ہوتی رہیں مگر ہوا کچھ نہیں تو یہ تیم آنا جائے کہ جو سرکاری کرمچاریوں کی جو لیڈر ہیں ان میں دم نہیں ہے اور سرکاری کرمچاریوں کی لیڈر یہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں آئے ان میں دم نہیں ہے تو اس کا مطلب یا تو دونوں میں دم نہیں ہے اور یا دونوں میں دم ہے تو اپنا دن دکھا نہیں رہے یا ان کی چل نہیں رہی ہے تو اب آریکشن کے لیے جو پیسہ ہے کھٹا ہوتا تھا جو ریلیاں ہوتی تھی وہ بند ہو گئیں کیونکہ اب آریکشن کا کریں کیا آریکشن تو ہے مگر نوکری نہیں ہے تو آریکشن کسی نے ختم نہیں کیا سرکار بھی کہتی ہے کہ ہم آریکشن کو ہاتھ نہیں لگا رہے مگر آریکشن لوگ ہے کہاں آپ کو تیل تو ملے گا پر برطن کہاں ہے تیل دینے کے تو یہی بات اچھی طرح سے ان نیتاؤں کی سمجھ میں بھی آگئی جو آریکشن کا کام کرتے تھے تو انہوں نے کہا آپ کیا کریں اب تک تو آریکشن کے نام پہ ہم لوگوں سے پیسہ لیتے تھے تو انہوں نے الگ الگ کام کی کسی نے کوئی انجیو بنایا کہیں کوئی جگہ کھائد رہا ہے کہیں کوئی درہمشالہ بنا رہا ہے کہیں کوئی ہول بنا رہا ہے کہیں کسی نے اس ایجنڈے کو دس سوترے کائکرم اور پندر سوترے کائکرم میں بدل دیا کسی نے پارٹی بنا لی کسی نے کچھ بنا لیا کیونکہ ان کو نیتاغری کرنی ہے مگر آپ کو یہ سوچنا ہے کہ جو ویقتی پہلے کام کرتے تھے اور جو انہوں نے پرومیس کیے کہ ہم آریکشن بچائیں گے ہم سمجھان بچائیں گے ہم نیجی کرنے کو روکیں گے وہ اپنے ڈیپارٹمنٹ کو بھی نہیں نیجی کرنے سے روک پائے آریکشن نہیں بدا پائے تو کیا اب جو جس بھیس میں آرہے ہیں اس میں وہ کچھ کر پائیں گے کیونکہ پہلے جو انہوں نے صد کیا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تو ابھی کیا کریں گے ابھی تو حالت اور جیدہ خراب ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پہلے بھی کبھی اکھٹے نہیں آئے اور ابھی بھی اکھٹے نہیں ہیں تو جب وہ اکھٹے نہیں ہوں گے تو یہ مسکل بات ہے کہ وہ کچھ کر پائیں گے سماج کے لیے ہیں یا جو لوگ ان کو پیشہ دیتے ہیں تو یہ آپ کو سمجھنا ہے کیونکہ جو لوگ اس دھندے میں ہیں جو لوگ اس کام میں ہیں جن کا یہ بیپار ہے جن کا یہ رجگار ہے وہ تو ٹھیک ہے ان کے لیے تو وہ تو کریں گے مرک کیا آپ نے جو انیویسٹ کیا یعنی آپ نے جو پیسہ دیا آپ نے جو ٹیلنٹ دیا آپ نے جو ٹائم دیا اس کا ریلٹ آیا اگر اس کا ریلٹ نہیں آیا ہے تو آپ کو ان نیتاؤں کو بولنا چاہیے کہ بھئی آپ کی بس کا نہیں ہے آپ اکھٹے ہو جاؤ تو ساتھ بات بن جائے بینہ اکھٹے ہوئے کچھ نہیں ہوگا اور اگر وہ آپ کی بات نہ سنے تو آپ کیا کریں گے تو آپ ان کو پیسہ دینا بند کر دیجئے ان کو سپورٹ دینا بند کر دیجئے ان کی بات کرنا بند کر دیجئے آپ جب ان کو پیسہ دینا بند کر دیں گے ان کی سپورٹ کرنا بند کر دیں گے ان کی بات کرنا بند کر دیں گے تو دو فائدے ہوں گے ایک تو آپ کا پیسہ بچے گا آپ کا ٹائم بچے گا آپ کا ٹیلنٹ بچے گا اور دوسرا جب لوگ ان کے پاس سے نکل جائیں گے تو وہ اکھٹے ہو جائیں گے کیونکہ ان کو نیتاگری قیادت پڑی ہوئی ہے تو وہ اکھٹے ہوں گے تو ساید آپ کا کام بن جائے اس لیے آپ اس بار ان نیتاؤں کے جہاں سے منائیں اور اگر آپ ہی رہیں تو کہیں کہ پہلے اکھٹے ہو جائیے اور پیسہ تو بالکل مد دیجئے پیسی کی آوشکتہ نہیں ہے اکھٹا ہونے کے لیے کسی پیسی کی آوشکتہ نہیں ہے بولئے جب یہ کھٹے ہو ساپ سارے سارے ہو جائیں گے تو ہم پیسہ دیں گے تاکہ وہ کام آئے اس سے پہلے نہیں دھنیواد